بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب اللہ کرے آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین تو فرنڈز آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں انار اور اس کا بنائیں گے ہمجوز جو کہ بہت ہی مزیدار بنے گا فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ انار جو ہے وہ کتنا فائدہ مند ہے اور اس کے کتنے زیادہ فائد ہیں اور یہ ہے چکندر اس کو بھی تھوڑا سا کٹیں گے اور انار کے جوز کے اندر ملائیں گے تو اس سے انار کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آئے گا انار کھانے سے اور اس کا جوز پینے سے بہت زیادہ بیماریوں سے ہم دور رہ سکتے ہیں اس طرح پہلے اس کو اوپر سے کٹ لیں گے انار کے دانوں کے اوپر آپ کھالا نمک ڈال کے کھائیں تو اس سے بھوک لگے گی اور اس کو اب جو اوپر والا پارٹ ہوتا ہے اس کو اتار لیں گے اور سائیڈوں سے اس طرح کٹ لگائیں گے اس کو کھانے سے پیٹ کی بہت زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں تو اب یہ دیکھیں اندر والا پارٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ہم نکال دیں گے اور یہ بہت ہی آسانی سے کھل جائے گا اس طرح اور یہ دیکھیں اس طرح آرام سے یہ کھل جاتا ہے ماشاءاللہ کلر دیکھیں کتنا پیارا ہے اور کھانے سے سکین جو ہے وہ بہت گلو کرے گی اور یہ دیکھیں اس طرح اب سپون لیں گے اور بیک سائیڈ پہ اس طرح ماریں گے تو سارے انار جو ہیں وہ نکل جائیں گے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے نکل رہے ہیں اسی طرح میں سارے نکال لوں گی انار خون کو بڑھاتا ہے اور یہ جسم کو موٹا کرتا ہے اور اس سے خانسی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور دل کو بہت طاقت ملتی ہے جین لوگوں کو میدے کی جلن یا پشاپ کی جلن ہوتی ہے ان کو جوز جو ہے وہ زیادہ زیادہ پینا چاہیے اور جن لوگوں کو جگر کی بیماری ہے ان کے لئے بھی جوز جو ہے بہت اچھا فائدہ دیتا ہے اور جن بچوں کو بوک نہیں لگتی ان کو بھی آپ انار کا جوز جو ہے وہ دیں تو انشاءاللہ ان کو بوک لگے گی تو وہ پھر صحیح طریقے سے کھانا کھا سکیں گے ڈیلی انار کا جوز پینے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں انار کے دانوں کو خوشہ کر کے ان کو کھانوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے کباب بنائے جا سکتے ہیں اور روٹنوں میں استعمال ہوتا ہے آلو والے پراتھے کیمے والے پراتھے سارے میں نے دانیں نکال لی ہیں اب اس کو جوسر بلینڈر میں ڈالیں گے انار کے چھلکوں کو پانی میں ڈالیں اور پھر اُبال کر اس کے غرارے کریں تو اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کو بلینڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ بلینڈ ہو چکا ہے اب جگ کے اندر ہمیں ڈالوں گی چکندر تو اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں چکندر جو ہے وہ خون کو بڑھاتا ہے سانس کی نالیاں جو ہے وہ صاف کرتا ہے چکندر کھانے سے جوڑوں کا درد جو ہے وہ دھور ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے اتنا ہی یہ مزے کا ہے اب اس کو گلاس کے اندر میں ڈالوں گی اس طرح تو بہت مزے دار انار کا جوش جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو اس کو میں نے چھان لیا تھا تاکہ بھیج جو ہے وہ علیہ دا ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں گے اور مجھے کمنٹس میں بتائیں آپ کے کمنٹس پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں فیملی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں انشاءاللہ پھر اور کسی نئی ریسی پی کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ